ڈالر جو ہے وہ ملک کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے دو سو چالیس روپے کا ہو گیا ملک کو لا خطرہ جو ہے وہ سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں سر کیا بنے گا ہمارا جو صورتحال اب بن چکے سے ہم نکلیں گے کیسے ایک طرف یہ ڈالر کی کیا بڑھتی جا رہی ہے پر لگ گیا اس کو ڈیلی کی بنیادوں پر دیکھیں تو پانچ روپے بڑھتی جاتی ہے امریکی ڈالر ہے بے لگام ہو چکا ہے جبکہ معاشی دیوالیا اور سری لنکا جیسے حالات کے نعرے لگا کر خوف پیدا کیا جا رہا ہے جو سب سے زیادہ اس پر کا ٹرم آئل ہے جو ڈالروں کی آپ بات آپ نے کی کہ ڈالر دو سو چالیس کا حقیقت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ اس طریقے سے کہ آپ کی ایل سیز یا تو کھل ہی نہیں رہی تو یا دو سو ساٹھ پہ کھل رہی ہے دو سو ساٹھ پہ اور اس وقت آپ کے جو لوگ پروفیشنل ہیں وہ اس کو پونے تین سو پہ جا کے اس کی پریڈکشن کر رہے ہیں اور یہ رکھے گانی سلسلہ کہ سب کا جو ڈالر کی وجہ ایک تو اس کی سمگلے اور پلیٹکل انسٹیبیلٹی ہے لوگ بھاگ رہے ہیں اپنے احساسے بیچ بیچ کے اور یہ اس کی صورتحال چل رہی ہے اس میں جو سب سے زیادہ لاس ہے وہ کس چیز کا ہے عدلیہ پہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو چکا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ اعتماد ختم ہو چکا ہے سیاست پہ لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا جا ہے تو اس اور اور فرم پالیسی تو بلکل تباہ ہے خراب ہے اس کے تو حالات کوئی نہیں ہے آپ جو بھی چیز انٹرنیشنل مارکٹ پلیسے لے رہے وہ ڈالروں میں لے رہے ہیں تو وہ آپ کس چیز سے خریدیں گے مجھے سب سے زیادہ تشویش پٹرول اور میڈیسن کی ہے وہ آپ کس چیز سے لے گے آپ بھارت تو ہے نہیں ہے بھارت نے روس اور چینہ کے ساتھ روپاؤں میں ٹریڈ شروع کر دیا ہے بھارت تو بھارت نے اپنے دیکھیں کتنی سمارٹ گیل کی ہے کہ رشیہ اور چینہ کے ساتھ ٹریڈ وہ روپاؤں میں کر رہے ہیں اور آپ کے حالات ہیں کہ آپ کے کسی انسان نے ابھی تک کسی پولٹیکل فگر نے کسی آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے کسی بندے کے باتے پر بل نہیں ہے کہ where the hell we are heading اور ہمارے کرزیں جو ہیں وہ رات دگنی دن دگنی رات چوگنی طریقے سے ملٹیپلائے ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ڈالر آپ نے کرزیں واپس ڈالر میں کرنے ہیں آپ نے رپاؤں میں نہیں کرنے آپ نے مرگیاں اور کٹے نہیں دینے ان کو آپ نے آپ نے ڈالرز دے رہے ہیں کیونکہ ڈالر لیے ہیں آپ نے تو یہ اتنی خطرناک صورتحال ہے اور اس کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلے یہ ڈالر ان کے لیے ان کی lifeline تھی جب بھی کبھی کسی country نے کہا ہے کہ ہم ڈالر کے اوپر نیچے ہو جاتا تھا اب بھارت اس وقت رشیہ کے ساتھ رپاؤں میں ڈیل کر رہا ہے سونا چائنا کے ساتھ جنہوں نے ڈیل بنا لیے رپاؤں میں ڈیل کرنے کے لیے اب اس کے بعد کیونکہ بائیڈن کو تو خود پتہ نہیں ہے کیا اب ہو رہا لیکن تھرڈ طرم اوباما چل رہی ہے اور ان کی ویڈ فارم پالیسی کا ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے لیکن ان کا جب تائیوان جانا اس وقت تائیوان کو وہ اپنے ڈرون ٹکنالوجی کے ذریعے بڑے کلوزلی باچ کر رہے ہیں بلکہ یہاں تک اگلے دن میں پڑھ رہا تھا کہ ان کی اتنی زیادہ سپیر کے ڈرون ٹکنالوجی ہے چائنا کی کہ تائیوان اور امریکن لڈار سسٹم اس کو ڈیٹیکٹی نہیں کر پاتے ہیں اور دوسری طرف دوسری طرف کیا حالات ہیں کہ آپ کی ٹیوٹا اور سزوکی والے اپنے پلانٹ بند کر چکے ہیں جو ایڈوانس بکنگ ہوئی تھی وہ پیسے واپس کر رہے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سستی قیمت پر بک کی تھی اس وقت آپ کا جو ڈالر ایل سیز کھوڑ رہی ہیں دو سو ساٹھ دو سو پیسٹ پہ کھوڑ رہی ہیں وہ کہتے ہیں جو بھی ہم چیز اور ان پر ان کے اوپر ببندیاں لگا دیا آپ کی فیڈل کورمنٹ نے کہ وہ تیس سے چیالیس پرسنٹ اور ہنڈر پرسنٹ کپیسٹی پہ وہ باہر سے چیزیں لے ہی نہیں سکتے ڈالر تیس سے چیالیس پرسنٹ چیزیں وہ خرید پا رہے ہیں ڈالر کی بینگ آئی کی وجہ سے یا سٹیڈ بینک کی کنٹرول کی وجہ سے اگر آج اسلام آباد میں آپ کے تندوروں پر روٹیاں ڈالروں میں بکھنا شروع ہو جائیں پھر بھی کسی کے ماتھے پر بل نہیں ہوتا ہے ہاں اگر کوئی دل والا انسان دیکھنا چاہتے تو آج بلوچستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے انٹینئر سندھ میں کیا ہو رہا ہے مجھے سب سے بڑا خطرہ ایک اور چیز نظر آ رہی ہے کہ سہلاب کی وجہ سے جو آپ بتا رہی تھی سندھ میں اس کے اثرات شروع ہو چکے ہیں تھرپارکر ایریا میں وہاں پہ پہ پہلے ہی انڈر پرویلیج لوگ ہیں ہندو کمیورٹی ہماری ہندو برادری وہاں پہ جو پہلے ہی پاکستان کے اوپر ان کو کئی تحفظات موجود ہیں اب اوپر سے جب ان کو سلاب کے اثرات ہوں گے تو ان کے کیا حالات ہوں گے ان سے پوچھیں ڈالر یا روپیہ کی کیا میلی اسلام آبال میں اسلام آبال میں لاہور ڈیفنس میں اور کراچی میں کلیفٹن کے آس پاس تو سب لوگ جو ہیں ان کے تو گھروں میں ڈالر اور پاؤنڈ پڑے ہیں کرپشن کے سارے ان کو کیا پتا ہے کہ روپیہ کیا چیز ہیں انہیں کیا پتا ہے تو یہ درد رکھ کسی اگر کوئی ہے کسی کو درد تو وہاں دیکھے کہ اس وقت بلوچستان میں جس بندے کی دس بکریاں تھی تو پانچ بے گئے سلاب میں اس نے کس طرح گزارا کرتے ہیں اور گھر کچھا میں دیکھ رہا تھا میں میں نے دیکھی اس کی خبروں میں کہ لوگوں کے کچھے گھر تھے ان کے چھت اوڑ چکے ہیں گر چکے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کے میں وی ایٹر گروپ جو ہیں آپ کے وی ایٹر لوگ جو ہیں وہ جو وی ایٹر گاڑیاں آپ چلاتے ہیں پٹرول پر لے کر ان کے صرف پہ کیا اثر ہے کیونکہ انکم ان کی ڈالر اور پاؤنڈوں میں ہے اور یہ لوگ آپ کو تباہ تباہی کے دھانے پر لے کر جائیں گے اس صورتحال پر سو موٹر نوٹس نہیں ہوگا اس پر جس کو کچھ نظر نہیں آئے گا کہ میں اس کی اوپر سو موٹر نوٹس لے کے کہوں کہ بھائی اس کو دیکھیں کہاں ہیں آپ لوگ اس پر کچھ نہیں ہوگا سویو موٹر کے بارے میں میری اوپینینز تھوڑی مختلف ہے دوسری لوگوں کی طرح میرے مطابق یہ ہے کہ جس چیز کا ایکشن لیا ایکشن لیا جاتا تھا ماضی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دباہ دینا ہے ایکشن لیا جاتا تھا وہ انڈریکٹلی ختم کر دیا جاتا تھا تو یہ دیکھیں نا اگلے دن موبشن لکمان صاحب میں فرمایا کہ ہم ایک سو تیس پر ہیں ایک سو چالیس پر ایک سو اب تو میرا خیال ہے پیمانے ختم ہو چکا ہے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہونا ہے اس میں جس میں خود ان تیرم اپنے ڈیسیزن میں انہوں لکھا ہے کہ ماضی کو غلطی کو اگر ٹھیک کرنا ہو تو وہ کس طرح کرنے دیکھیں جواز جو دے دیں چل دیکھیں نا میں وہ میں بار بار کئی دفعہ کہتا ہوں کہ جب سیاست سے نکل کے آپ مذہب کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور مارے چیف جہر صاحب نے بھی کہہ دیئے کہتے ہے جی میں اپنے کام کو عبادت سمجھتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی امر بل معروف کی مائنڈ رکھتے ہیں وہ بھی تو ٹھیک ہے کہ امر بل معروف کریں آپ سٹڈی کریں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نیشنلس مومنٹس میں سب سے زیادہ کامیاب جو مومنٹ چلی ہے وہ موڈی جی کی چلی دیکھیں آپ اس مذہبی لینس کو چھوڑ کر دیکھیں تو کس سپیڈ کے ساتھ انڈیان اکانوی نے ترکی کس طریقے میرا مسئل سری لنکا کو اس وقت سب سے زیادہ سپورٹ جا رہی ہے تو بھارت کی طرف سے 500 ملین میرا اس سے زیادہ وہ دے چکے ہیں اور کئی ممالک میں موڈی جی بھگلہ دے جاتے ہیں وہاں پہ گرانٹیں دے کر آتے ہیں وہ ہماری طرح نہیں کہ ہم جہاں جاتے ہیں تو مانگنے جاتے ہیں تو ان کی اکانوی اور دوسرے اور اس وقت جس طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ دیکھیں میں احران ہو گیا ہوں کہ اس فور ہنڈڈ بھی لیا انہوں نے رشیا سے اور تیل بھی لے رہے ہیں اور ساتھ امریکہ کو بھی بنا رہے ہیں دیکھیں کس خوبصورتی کے ساتھ اور میڈلی اس کو بھی کٹھا لیا کشمیر میں انہوں نے انویسمنٹیں کرا رہے ہیں تو یہ میں میں اگلے دن کسی کے پاس بیٹھا رہا میں نے کہا آپ اس چیز کو ہٹ کے ذرا دیکھیں دو چیزیں فیوچر میں پڑھائی جائیں گی کہ موڈی صاحب نے اور یہ ڈاکٹر منمون سنگھ نے واج پائی نے سیما راؤ نے اور ڈاکٹر جے شنکر نے بھارت کے لیے جو کیا ہے یہ فیوچر میں سکولوں میں پڑھائی جائے گی آپ دیکھیں گے this is how this is how they are committed to their class میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ بھارت کے nationalism اور economy is on steroids ان کے پاس product ہیں ان کا دیکھیں میں بلکہ یہاں تک ان کا بات کر رہا تھا ان کے institution دیکھیں standard of education دیکھیں کہ وہاں سے پڑھے پڑھ کے آکے امریکہ کی ہر fortune 500 کا سی او اس وقت انڈین ہے اور وہ ان کے انڈین انسٹیٹوٹ اف ٹکنالوجی سے پڑھا دیکھیں گوگل Microsoft FedEx پیپسی ماسٹرکارٹ دیکھیں ان کے انسٹیٹوشن compare کریں جس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا کو منپلیٹ کر رہے ہیں اگلے دن مہدی جی ڈلائی لاما کو لے کر لڈاک چلے گئے ہیں صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے تو دیکھیں کس خوبصورتی کے ساتھ ہم چیز کو منپلیٹ کرتے ہیں دوسرا ڈاکٹر عزاز نے کتاب لکھی ہے اس وقت بھارت جو ہے وہ سکسٹی سیون بلین ڈالر کی ایمپورٹ کرتا ہے چائنہ سے لیکن آئی ٹو آئی بارڈر پہ دونوں سائٹ پہ فوجیں کریں لیکن یہ کہ اس میں پرسنیلٹیز لیڈرشپ سر ہم تو آلو اور ٹیمارٹروں کی تیچارت بھی نہیں کر سکتے ہیں نہیں دو خمالی بات خان صاحب نے کہا تھا کہ میں آلو ٹیمارٹر کی قیمت نہیں set کرنے میں تو قوم بنانے آیا ہوں یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ میں وزیراعظم آلو ٹیمارٹر کے ریٹ نہیں میں تو قوم بنانے آیا ہوں دیکھیں آپ قوم کس طرح بنتی ہیں امر بھی معروف ہے آپ افغانستان نمبر ٹو میں تو کہتا ہوں یہ آپ کو کہ ٹیل پی نمبر ٹو ہیں آپ اس وقت پی ٹی آئی کا مائنسنٹ جو ہے وہ ٹیل پی ٹی کامال کی بن رہی ہے ایسا اس وقت جو ہے وہ اچار بن رہا ہے کہ کیا بتاؤں میں آپ سے کہوں گا بلکہ جب قوم خود پوچھے کہ ہم ٹینکوں کے نیچے کب لیٹیں گے تو جب خود قوم چاہے آپ ٹینکوں کے نیچے لیٹنے کے لیے چاہے ٹینک وہاں کھڑے یا نہیں کھڑے اس قوم کا حل ہے آپ کے پاس موجود اور اوپر والا کہہ رہا ہوں کہ بھئی ہاتھ جمعہ کرنے کے لیے نہ جاؤ پی ٹی آئی کے لیے کام کرو یہاں پہ جب اوپر والا یہ کہا ہوں کہ امر بھی معروف ہے ہم حق پہ سارا باطل ہے جب وہ یہ کہے کہ شرک ہے پی ٹی آئی کو چھوڑنا شرک ہے تو آپ کی ڈریکشن کیا ہے میں سننا چاہتا ہوں کسی سے کہ مجھے کوئی بتائے کہ یہ کہاں ہے انکلوڈنگ چیف صاحب جنہوں نے کہا دیا کہ یہ کام میری عبادت ہے اور یار کانسیچوشن کے ذریعے انٹرپرٹ کرو یار سپریم کورٹ کا جاب ڈسکریپشن تو لاکو انٹرپرٹ کرنا ہے اس میں عبادت کہاں سے آگئے اور اس میں دوسری چیزیں کہاں سے آگئے لیکن دیکھیں مائنڈ سیٹ وہ قوم کو وہ ہی سناتے ہیں موسیقی